موسیقی 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 کی تکلیف کو اپنی تکلیف اس بچی نے دیکھی اور کیا اس اس پر گزرائی ہے یعنی یہ لرز دیتا ہے انسان میں بہت ذکین کریں کہ یہ فتوکس چال رہی ہے تی وی کی اوپر جس میں وہ بچی اس دنگا سے شخص کے ساتھ پکڑی اس کا انگلی پکڑ کر چال رہی ہے وہ فٹوکس بھی نہیں دیکھی جاتی اتنی تکلیف دے یہ صورتحال ہے اس نے کسی بھی طرح سے انگل نکالاں کوئی اس نے اور قصد نکالاں کوئی اس میں سیاسی پوئینس کو رہا کرنا جو کوئی دن میں سمجھتا ہے کہ اس میں کرتا ہے ہم نے ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے کوئی بہت بڑے کوئی ماتشو مان بنے ہونا اور ہم کو بہت کچھ کر رہے ہیں کوئی چیز ہونا بہت سا کسیاتی ہوگی جاندہ ترہو کے آپ نے کہا ذمہ داری ذمہ داری لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہم نے کوشش کیلئے کر رہے ہیں یہ دکھا بات دن ہو گیا ہم نے کہا کہ ہم نے پولیس کو سسپنٹ کر رہے ہیں ہم نے کوئی چیز چیز کر رہے ہیں کچھ میں نہیں ایک تو ایک تظہر ہے وہاں تو جو مہملاب کی کنکرل تھا یا جسے نظرم نسک کو جسے رسٹ چھوٹے حال کو لگا چاہیے تھا کچھ دن بیس میں چار دن دہائے اس بچی کو دھونڈا نہیں گوا سکت وہ دکھے مدارے تو پولیس آفیس سے پہ آتی لیا جو کو دی پی اٹھے واقعا اور ان کو سسپنٹ کیا جیا جس طرح سی پسپنش ہو رہے ہیں میں آپ کو بھلکو بھلکن سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد انشاءاللہ جسے کاتے لائے کہ جو ان تک پہنچا جائے گا ایسے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے کردار تک کیسے پہنچانا ہے ہر چیز چیز کر رہے ہیں کہ کیسے کردار تک پہنچائیں گے پہنچانا چاہیے کوئی متعلق کر رہے ہیں کوئی متعلق کر رہے ہیں کوئی متعلق کر رہے ہیں دیکھر ایسے بچے جب دی خدا نساہ صاحب اللہ نے کہے کبھی بھی اندہ ہو کسی بچوں کے ساتھ تب دی ماجی میں بھی ہوتے رہے ہیں اس طرح کو کبھی کامنا محسوس کیا بہت شدت سے محسوس کیا اس کے پہلے بھی ایسے جا کیات ہوئے جیسے جا آپ نے خود کا اس پہ جو اتنے بنا ہے اس پہ تک تک تیشیں بھی ایسے جا آپ نے خود کر رہے ہیں آج وہ سب کہاں ہیں اس کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک جرم جا دیتا ہے اس سے لے کے اس مجرم کو سگاہ دلانے تک اس پورے سفر کے اندر کتنے نقائس ہیں کتنے شاد کننگز ہیں تیمس کی تفریش میں کتنے نقائس ہیں ان کو کس طرح دور کیا جانا چاہیے ٹرائل کے دوران کس کس کا گناہوں کا پولیس کا کیا کردار رہتا ہے تو اس کے بعد آخری بات آجائی ہے جوڈیشنی کی بلکسمتی سے تم تینوں کے اندر یہ انہی حالات ہیں ایڈیالیزم تو بہت دور کی بات ہے بلکہ اب تکش ہے میں بالکل ان تینوں کی بات کر رہا ہوں تفریش سے لے پہے آپ کے پورے سال تک اور سال کے بعد آپ کا جوڈیشنی یہ انہوں کو سگاہ دینا اور سگاہ ہونے تو پار تھی پار پانچ سال وہ پڑھے ہوئے ہیں جنوں کے اندر عمل درامت نہیں ہو رہا یہ بہت بڑا ایک علمی ہے اس سے پہلے کہ میں منظر بانو صاحبہ کے پاس دوں ایک خوال ہے میرا آپ سے یہ انہی کی ادارے کی رپورٹ ہے پچھلے سال دوہزار سولہ کی اور یہ وہ کیسے جو رپورٹ ہوئے ہیں پولیس میں اخبارات میں یا انترگیو پہنچے اس رپورٹ کے مطابق تقریباً تیرہ سے چودہ سال سے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی دوہزار سولہ میں یہ وہ کیسے جو رپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کسز ہوں گے اس کیس کے اوپر حکومت کیوں اتنی توجہ دے رہی ہے یہ نمبر وان باقی کیسز یقیناً ان کے والدین بچے یہی ایک سوال کرتے ہوں گے کہ چلیں یہ واقعہ تو ہائی لائٹ یا لائم لائٹ میں آ گیا لیکن باقی کیسز کے بارے میں اتنی توجہ کیوں نہیں تھی بہت بہت سے بات کی ہے ابھی کہ جس میں آپ کی پولیس کی انویسٹیگیشن سے لے کے عدال کے گروہائی تک یہ سارے اگر پلی بات یہ ہے کہ خبانہ خاصتہ ایسا نہیں ہو کہ ایک بچے کی حمیت کرنا اور دوسرے بچے کی حمیت زیادہ ہے سارے بچے ہی برابر ہیں لیکن سائلہ اٹھ ہوا میڈیت بہت زیادہ آیا بچے یہ فتش بہت چلی اس سے یہ ایک احساس پیدا ہوا تکلیف کا احساس پیدا ہوا وہ غار ہے اس سے میری قوم جو ہے وہ بدار ہوئی یہ الگ اپنی جگہ سے یہ بات ہے اور بہت زیادہ ستہلے کی ہوتا رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل سوال آپ کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ نے تعداد بتائی کہ تیرہ سو ان تیرہ سو کیسز کے اندر کتنے میں کتنی تفتیش ہوئی کتنے لوگ جو ہے وہ سزائے بہت ہوئے کتنے لوگ پھنسی لگے یہ اصل سوال ہے جو ہم سے سوال پوچھنے والا ہے یہ ہے جو کام کو سوال پوچھنے چاہیے یہ ہے اور اس میں جو جو بھی لوگ یہ سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں اس کے بعد آگے بٹھتے ہیں وہ یہ کہ کتنے مجرم مو کو سزا ملی کتنے پکڑے گئے انویسٹگیشن کا آتا گئی آپ کوئی بھی کیس ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس کو یقیناً فیالو بھی کرتے ہوں گے کہاں تک جیاب بیگل اسسٹن ہمیں تو پڑتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ یہ جو کیسز آتے ہیں کتنے پرسنٹ منتقی انجام کو پہنچتے ہیں بات یہ ہے کہ بہت سے ڈیفرنٹ سٹیجز پہ بھی اس کیسز جائے جاتے ہیں جس طرح کہ اینیشل سٹیج میں اگر کمپرمائز ہو گیا تو وہ رہ جائے گا ہم کمپرمائز کیس میں بلکل ہی پھر ان کو پتا کر دیں کہ جی ہم آپ کے نباب میں بھی نہیں لیں گے اگر آپ کمپرمائز ہو گئے ہیں پھر کہ ویک ایوڈنس اگر ہے یہ تو لیگل ایک ضرورت ہے تو اگر ویک ایوڈنس ہے اس میں کیس جا سکتا ہے مگر ہم یہ ضرور کہیں میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک طرح ہم نے کنڈکشنز جو آتے ہیں اخباروں میں ہم وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں جو پیچھے ہیں مگر آپ فورا نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سال چار ہزار بچے کے ساتھ تشدد ہوا یا تیرہ ہزار کے ساتھ فی ایس پہ ہے باقی ابڈکشن وغیرہ کی کیسز ہوتے ہیں تو ان میں سے اتنے کیس صورت ہو گئے کیونکہ وہ سالوں پہ جاتے ہیں سو وہ آگے پیچھے یو کانٹ ریلی کونٹیفائی ہاؤئیور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کیسز کی ہیں اس میں بڑی کڑی سزا بھی ملی ہے پچیس سال بیٹھ سینٹنسز فائنز لاکھ لاکھ روپے کا فائنز ساتھ ساتھ یہ ملے ہیں یہ اس میں کوئی شخص ہے تو یہ ایک ٹاپ یہ مطلب کیونکہ ڈاکٹسا بھی جاتے ذکر کہہ رہا تھے کہ میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہو اور تھوڑا سا پوری ایک سوگواری کی کیفیت ہے جذباتی بھی کافیت تک اس پر ہوئے ہیں ایسے کیسز کو آپ کے خیال میں خدا نہ خاصتہ یہ دوبارہ کوئی واقعہ ہو لیکن جذباتی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے یا اس کو پیورلی آن لیگل ٹرمز اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ کیا اس کے مضامرات ہیں پہلوں ہیں لیکن جذبات تو آپ کے ابریں گے وہ تو آپ کو دیفنیٹلی وہ ایک سائٹ آئے گا سامنے مگر وہی والی بات ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ کرنا کیا چاہیے کیا ہے جو نہیں ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے جس کی ضرورت ہے کہ منمائز کریں کہ اس ختم کا ہی نہیں ہوتے مگر منمائز ہو سکتے ہیں اور کم از کم سٹیپس وہ لیے جائیں جس سے آپ دو چیزوں کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی ایک لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کیسے کہاں کیوں کیا وجوہات بچوں کا کیا رابطہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ والدین کیا کرتے ہیں پیچرز کیسے کرتے ہیں یہ ایک پیلو ہے اور دوسرا ہے لیول سائٹ کہ وہاں پہ کتنی آسانی ہے کسی کو کیس کرنے میں کیونکہ اگر وہ آسان نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں بڑی ہمت ہے جو سامنے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمت دکھا رہے ہیں لوگ اور آگے آ رہے ہیں مگر اگر وہ آسان نہ ہو ان کو کیس لڑنے میں تو پھر یہ بہت چیزیں چھپی رہیں گی اور یہ آپ سے مطالق پوال ہے کہ بطور ایک قانون ساز اسمبلی تو لوپ ہولز ہیں ویک پروسیکیوشن عدالتوں میں کہ کام تو پھر اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا ہی آتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر قانون بھی موجود ہیں کہ تلکلی ایک قط چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے بیگم سادہ نے بتایا کہ سزائیں بھی ہوئی ہیں ایسی تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس میں بڑی ہو گئی ہیں لیکن بہت سارے لوگ جنہیں شک کا فائدہ مل جاتا ہے جن کے خلاف گناہ سارے مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوتے انہیں شک کا فائدہ مل ہے لیکن کہ چیز ثابت شدہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا میں نے کہا ہمارے نظام کے اندر بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر یہ کام کرنے کی حیرت محضور ہے اس سال میں آپ کو انڈریکٹ سوال کا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سوال اپنا کام کرنے کے ہر کام کرنے کا شوق ہے میرے کوشش ہوگی کہ میں اپنا کام نہیں کروں آپ کے کام میں محضور کریں اگر کیلے نکالوں آپ کے کوشش ہوگی کہ آپ اپنا کام نہ کریں کوئی نقص کوئی رائے جنی کوئی براندازی وہ میرے کام مجرور کریں کسی اور کے کام مجرور ہے دوسری بڑی مردانی جو آپ لوگوں نے میڈیا نے کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ جب سے یہ میڈیا آیا ہے تمام بارے وہ ٹکل بنانے کی سرچیں لگیں گے یہ میرے یہ کوشش ہوگی کہ میں اصل جو چیز پرسام کرنے والی ہے جو چیز تبدیلی لائے سکتی ہے جو چیز اداروں کے اندر انقلاب لائے سکتی ہے وہ لانے کے بدا ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ دفتے میڈے ٹکل تو یہ بھی چلتا رہے اور مجھے فون آئے مجھے لوگ ٹکس کریں کہ آپ کے ٹکل چل رہے ہیں یہ ملاج بن گیا پوری قوم کا کون سو ادارہ ایسا ہے میں تو کہوں گا کہ آپ وزیروں کو جائد گار میں درمیں پوچھتی ہوں گے کہ ترام وزیر تک ٹکل چلا تھا تمہارا کیوں نہیں چلا اب یہ بات میں جزر کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا اب وہ اترام کا رشتہ ہے کہ ایک جج کو بھی گھر سے کہتا ہوگا کہ وہاں جج کے جو ٹکرہ چل رہے تھے آپ کی کیوں نہیں چلے ہار ادارہ دوسرے ادارے کے اندر سیسے صاحب نے نوٹس لیا دی بہت خوشی کی بات ہے انہیں سوال کا احساس ہے کراچی میں بہتر کام وہ کر رہے ہیں کراچی کو پانی کو چک کر رہے ہیں لہر کا اسپتاہ چک کر رہے ہیں سپنے کو چک کر رہے ہیں یہ یہ ہمبر سی سمیشن ہے پاکستانی ہونے کیا ہے یہ کہ آپ کے پروام میں میں دوسرے وزیر نہیں بیٹھا ہوا یہ ایک انسان اور پاکستانی میں نے پہلے آپ سے کہا تھا لیکن یہاں رہے ہیں میری ذمہ دارے سے آپ کو سوال پوچھیں گے تو اس کا گلار میں ضرور دوں گا اب کراچی میں آمیرکتیو جسٹس صاحب نے کانی کی اوپر سو باتس لیا کانی کی ایک ایک والیٹی وہاں پر چک کر رہے ہیں بہتر پاکستانی کام کرنے والے لوگ کون تھے تو پانچ سو سات سو پر پر کام کرنے والے ماسوم بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے وہ لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں تین سو انسان ہیں بیٹھ پاکستانی یہ تو نہیں تھے آتا ہے کہ اس کو پتہ لگا ہے کہ کون تھا ہوں پتہ لگا ہے کسی کو پہلی چک کرنے سے پہلے اگر وہ رپورٹ کی ساب لے میں نے ان سے بردمنگانہ افیل کر سکتا ہوں بستہ داترام اور ان ملزوموں کو فانسی پر لے پر چڑھا ہونا چاہیے تو اس میں یہ اس طرح کی ڈیو پھولز تو اب ہم چھوڑتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ راچہ آباد کے ساتھ 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 دبڑا جاتا ہے لیدیا کو اور نئی کہانیاں مل جاتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تو بحثیت تک پاکستانی اور بحثیت انسان آپ کو تافذات ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس واقعے پر جو نوٹس لیا بجو کوئی تافذات نہیں ہے میں نے تو خوشی کا اظہار کی ہے کیونکہ کنسین میں اس محسوم بچی سے آرمی چیف نے کنسین کا اظہار کی ہے اظہار ہے ایسا کہ جانے کہ ہم سب بچوں کے داد بھی ہیں ہم سب ضربداد شہری ہیں مختلف ایڈوں کی اوپر ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ سب ادارے یہ دو چیزیں ہیں اگر ان کی اوپر سب سے پہلے ہم اپنی اپنی چیزیں دیکھیں اور میں نے یہ ایک اپیل اس لیے کی کہ وہ تین سو لوگوں کا خون ابھی تک دیا وہ پکا رہا ہے کہ ہمیں انصاف ملے اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں کراچی میں اس کے پالے آپ کو پتا ہے آہ عالمان اٹھائیس تیرہ میلی یارہ میلی کون سا دارہ میلی دارہ میلی پچھان ساروں لوگ سرکوں پہ دن دیارے آپ کی میڈیاں دیکھا گولیوں سے بھون بھیئے گئے آیتا کچھ پتہ نہیں ہے یہ مہارے معاشرے کے چند علمیہ ہیں ساندھ وہ دستانے ہیں کہ جو آج بھی ہائی کلب ہے اور میں نے ان کے جنرل تفسرہ اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ سوالات اسی طرح رہیں گے یہ ساری چیزیں اسی طرح حل نہیں ہوں گی تو یہ جو دیدنے صفت لوگ ہیں یہ بھی سانیہ قصور میں جو لوگ شامل ہیں انہیں شاہ ملتی ہے کیوں کیا ہوگا تین چو بندیں مارگے کسی نے پوچھا نہیں بہت اکی ہیں بھی مردیں تب ہی ان کی ذمہ داری فکس کی جاتی ہے پر کس معاشرے میں رہا رہے ہیں جنرل کا معاشرہ ہے کیا یہ جو ریزنگیشن کی کال آ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے ریزنگیشن کی کال ریزنگیشن جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کیا ساتھ ہے نری میں نے کہا کہ یہ تو بڑا کیا میں دوبارہ سخت لازمی استعمال کرنا چاہتا ہے یہ تھرڈریڈیڈ پولیٹکس ہے کیا ذمہ داری فکس کریں اگر اس کے بعد ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس کے یہ سارے واقعات نہ ہو تو اس سے ایک گربان پکتے ہیں جو پہلا میرا سوالہ چاہتا ہے ابھی میں کوئی بتاؤں مجھے آپ اشاید میں نے پہلے میں آخر پروگرم مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ایک بچی کے ساتھ بڑا ایک بیگم ساتھ ایک نوٹس میں ہوگا بڑا ایک علمناک اور دردناک واقع ہے ڈیال خان آپ کو پتا ہے اس بات یعنی کپڑوں سے اس بچی کو محروم کر کے محصوم بچی کے گلیوں میں دعایا گیا جی بالکل میں نے سبھی میں بات نہیں کی میں نے کہا جتنا اس کو اٹھائیں گے ان کے کنسل لوگوں سے ضرور بات کی اور اس میں انتہائی جو بات کیا کہوں جو اکمران کا بات ہے میں اس کا نام نہیں لیتا اس کا اپنا ایک سباری وزیر ملزموں کو پناہ دے رہا ہے اور اس بات کی اوبر ایک امیلوں کی جمعات چھوڑ کے چلا گیا سیٹ چینے کا مطلب بھی ہے یہ چیزیں حامل ہیں اس لئے آئی ویڈ کریں کہ دوسروں کو شرمندہ کریں دوسری شخصیت بات کو شرمندہ کریں بھائی اپنی اپنی رسپانسیبیلٹیز کو احساس کریں ایک دوسروں کے اس تیفے ماننے سے ایک دوسروں کے گربان پکڑنے سے آپ یہ کہیں گے آپ نے وہ نہیں کیا ایک اور آجا گا وہ کہا تم نے یہ نہیں کیا یہ فرم اس لئے نہیں ہے آپ ایک دوسروں کو احساس کرتے رہیں اور دوسرے کی کمزوریوں دوسروں کو دکھاتے رہیں کہ جتماعی طور پہ احساس پادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جتماعی طور پہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ادارے کو میں یہ ضرور کہوں گا سب سے تارے اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوسروں کو کاموں کو دخشنے کی ضرورت ہے ایک دو سوال آ رہا ہے لیکن پہلے محضہ دانو صاحبہ سے میں پہلوچنا چاہتا ہوں ہائی لائٹ کرنا اب یہ کیس ہائی لائٹ ہوا اس کی وجہ سے پولیس بھی بڑی حرکت میں ہے چیف منسٹر سے لے کے آرمی چیف چیف جسٹس سارے لوگ اس میں انوالڈ ہیں کنسرن ہیں جو واقعات ہائی لائٹ نہیں ہوتے اس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی آپ کے حال میں ایسے واقعات اگرچہ گھر والوں کے کنسرن ہوتے ہیں اگر بچی ہے زندہ ہے خدا نہ خاصتہ اس کو مارا نہیں تو اس کی زندگی آگے تو بڑے اس میں کمپلگیشن دیں تو آپ کے حال میں ہائی لائٹ ہونے چاہیے واقعات یا نہیں دیکھیں ہائی لائٹ ہونے کا اچھا تر ہے ایک لیبل پہ کہ اب آج سارے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ورنہ آپ کو پتہ ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ بات ہی نہ کرو تو یہ فرق پڑتا ہے مگر ہائی لائٹ کر کے کیس کو جو سامنے چیز آنی چاہیے is action یہ نہیں کہ باتیں یا آپ جا کے مل لیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ اگر اس وقت میں پھر straight away justice system really works مطلب کام کریں دکھائیں یہ نہیں کہ جی آپ گئے ہیں آپ نے افسوس کر لیا وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے فائدہ یہی ہے اگر آپ دکھا سکیں کہ جی justice will be done that is the important thing اب یہ جب کمیٹیز بنتی ہیں کمیٹیز غائب ہو جاتی ہیں اور میڈیا کا ایک ضرور responsibility ہے کہ آپ ہائلائٹ کرتے ہیں بہت ایک اچھا مطلب اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے مگر پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو آپ کا next issue آ جاتا ہے اس کا تھوڑا follow up رکھنا pressure رکھنا اس کو تھوڑا چا لانا سامنے continuously بہت ضرور ایک اہم بات کہ آپ یہ جو research کرتے ہیں اور cases کو monitor کرتے ہیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں زیادہ جس سے جن بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں categorization آپ نے کی ہوئی رشتہ دار ہوتے ہیں دوست محلے والے کون ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بچوں کو یہاں جاننے والے ہوتے ہیں اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بچوں victim کے گھر میں یہاں user کے گھر میں سب سے زیادہ insurance ہوتے ہیں تو اب وہ آپ کو کیا بتاتا ہے تو because it is such a difficult situation جب آپ کے اپنے لوگ involved ہوں اور اس میں بھی ہے قصور میں بھی وہ لگتا ہے جو پتا رہے ہیں میں نے ابھی سنا کہ جی وہ وہیں کھڑے وہیں باپ کے ساتھ تو یہ بات کیونکہ بچوں تک رسائی ہے simple بات ہے بچوں تک رسائی جن کی ہوگی وہیں ایسے عرام سے عرکت کر سکتے ہیں تو یہ تو ہے بات اور اسی یہ بہت ضروری ہے یہ والدین سمجھیں ساری باتیں بچوں سے رابطہ کیسے رکھنا ہے بچوں کے ساتھ آپ کس قسم کے سلوک کریں گے کیونکہ ہمارے یہ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ ہم بہت زیادی کرتے ہیں گھروں میں پیار میں مار پیٹ برے باتیں برے نام سے پکانا گالی یہ تو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا صحیح ہے نا تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں پھر بچے کی اپنی چوت سوچ ہوتی ہے نا وہ یہ کہ یہی ہے زندگی پھر اس کو کسی کا بیوز کرنا ہے تو مشکل کام نہیں ہوتا یہاں اگر آپ بچوں کو کوئی پیار نہیں دکھاتے ہیں اور جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو پیار تو نہیں آئے گا کیا آپ کہہ رہے ہم کھانا دے رہے ہیں ہم پینہ دے رہے ہیں یہ پیار نہیں ہوتا پیار ہوتا ہے کہ ایک روستہ قائم ہوتا ہے تو جب وہ نہیں ہو تو اگر یہ ہر بات بھی استعمال کرتے ہیں ابیوزرز کہ جی وہ پیار دکھاتے ہیں تو وہ بچہ تو فرن چلنا جائے گا سو یہ باتیں سب جاننی بھی ہیں بتائی جانی بھی ہیں ہم تو یہی چیز کرتے ہیں بتائی بھی جائیں گی پھر ان کو قانون بھی پتا ہو پھر قانون ان کے لئے آسان ہو یہ سادے سٹپس ہونے پر بکس آپ پنجاب کے کئی شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی تلات آ رہی ہیں آپ کی حکمت ہے آگے مطلب میں اس سے لنک نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کیونکہ یہ الیکشن کا سال شروع بھی ہو چکا ہے تو پرابلمز تو ہیں آپ جیسے مظاہرین کا طرز عمل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نمبر ایک اور نہیں سمجھتے کہ کوئی برقسمتی سی بھی ہے آپ کے ساتھ یا آپ کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے یا کارکردگی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا ایشوی جو ہے وہ آپ کی مقالل جماعتوں کو بھی ملتا ہے جو ابھی ایسی ہے اگر یہ ایشو خدا نہ خواستہ زیادہ اللہ نہ کرے آگے چلے یا کوئی ایسا دوبارہ واقعہ ہو لیکن پولٹیکلی بھی تو ڈیمیج ہو رہے ہیں آپ لوگ ایشوی جزاد میں آپ کے سیال کے بعد تو ایسایی زواب دوں گا لیکن اس سے پہلے وہ بیجم ساکھوں نے تو بات کیا میں تھوڑی جیس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت اچھا بلے سمپل انداز سے انہوں نے بلا تفسرہ کیا بتایا انہوں نے بچے کو کس کس طرف سے کیا کیا خطرات لہاک ہوتے ہیں اور ابھی میں پروگرم میں بھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے بڑے مشہور سلیم اکٹر آمیر خان انہوں نے اس طرح کے انوارمنٹ سے بچے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بقیادہ کو ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے کو خوال ہے کہ میڈیا کو سا پیسٹوں کے داریو بھی ادا کرنا چاہیے میڈیا آپ کے ایکسس ہر گھر میں ہے میڈیا کو چاہیے بے خطور مرے ہوگا پی ٹی 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 کو سب سے زیادہ لیڈ لینے چاہیے اس میں کیونکہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مدارانہ جو آپ کی ہوتی ہے کورج بھی اور سب چیز اس میں لیڈ لینے چاہیے میں خود اندرامیوں سے بھی بات کروں گا انہوں نے انفارمیشن منسٹر سے بھی بات کروں گا آپ کو اس میں لیڈ لینے چاہیے بچوں کو ان کے لیڈ لینے چاہیے بچوں کو ان کے لیڈ لینے چاہیے تمام چیزیں پلچائی جانی چاہیے کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے بچوں کے حوالے سے ہمارے ملک میں دے بات ہیں ایک غربت ایک جہالت اس کی وجہ سے بچوں ہمارے ایکسپوزد ہیں بہت ساری جاندرس انوارمنٹ سے جو خطرناک انوارمنٹ ہوتی ہے ایک پروٹیکٹ ہے یہ غربت ہے چائل لیڈر پاکستان میں کتنی زیادہ ہے معصوم بچے کو اپنے کام کر رہے ہیں وہ گالیاں دھو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں میرا فعلہ کے یہ اویرنس اور یہ ساری چیزیں والدین کو دینے کی بہت ضرورت ہے جو آپ نے یہ کہا کہ جی مگار ہے میں یہ کہوں گا کہ جو اقیاز ہوتا ہے یہ ہرک کا ایک حق ہے اسے کسی کو محروم نہیں کر سکتے لیکن بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ میں اپنا آئینیات استعمال کرتے ہوئے آپ کا آئینیات چھین نہیں سکتا میں اتجاز مرا ہوتا ہے لیکن میں اتجاز کرتے ہوئے اپنا آئینیات استعمال کرتے ہوئے آپ کی گاری میں نہیں ٹھوٹ سکتا آپ کا گھر میں نہیں ٹھوٹ سکتا آپ ہمیں ہماری نہیں کر سکتا دیکھا کہ آپ کوئی بھی ہو شہری ہو کوئی سرکاری افسر ہو کوئی بھی ہو یہ آپ کا کانسی چوش ہو گئی جائے کہ آپ کو پہنسز حاصل ہے اور بلا مجھے کوئی آپ کی انعلاق کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ دی ایک جہانت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا فمان چور رہے ہیں ایک دوسرے کا پکانے چور رہے ہیں ایک دوسرے کا پمپوں کو آگے لگا رہے ہیں دیکھیں اس سے کیا حاصل ہوگا بلکہ میں نے تی وی کی اوپر وہ معصوم بچی ہے جانب اللہ اس کے باردان کو صبر دے ان سب اس کے ساتھ ہے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے آپ نے دیکھا اس بچی کی بھی مارک یہ پیٹ جال رہی تھی کہ بلکہ بردانی مجھے انہوں نے املاق کو اس کو نقصان نہیں پہنچائے انہوں نے ایک مسلم سی اپنی آگے کہہ کہ ان کو اس کا احضار کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں تک تعلق ہے کہ میں جانسے کہ میں نے کہاں احضار کیا کہ اس سے پہلے بھی اللہ نہ کرے اندھا ہوں لیکن کم اگر اس بات کے کہ ہماری قرمت ہے اس مسئلہ کو دھائیت سجیدگی سے ہمڈے دے رہے ہیں تفریش بھی ہو رہے ہیں ساروں جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں کہا اگر میں تنہیں پہلے ہیں لیکن میں میں پہلے بھی اس بات پہ خوشی کو احضار کیا چیز اسے کھاپ نے بھی اس کا نوٹس لیا میں اس میں تجارش کروں گا کہ آخر تک اس کو سلو کریں اس میں بقادہ ایک منٹرین جوجبت ہے اور میک شور کہ اس بندے کو تین ماہ سے زیادہ تائم نہ لگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سجیدگ سے سجاہ ہو جائے گی چار پانچ سال کے سو پڑا رہے گا سکرم قوٹ اپیل میں نے کہا نہیں ہے آپ کی جوانہ پاپولر نہیں ہے میں کہا تو یہ کیسے اپیل ہیں یہاں پاپنس ان کیسے ہی آنا چاہیے میں کبھی وکیل نہیں ہوں میں نے سکرم قوٹ کا پتہ نہیں لیکن اندازے کی بنیاد میں میں دکھا رہا ہوں کہ جو ہائی کوٹ اس طرح کی کیسے جو کیسے اپیل کیلئے سکرم قوٹ آتا ہے میرا خیال ہے کہ شاہد وہ وہ بھی دو وار بس سے پیچھے کے قصے سنے جاتے ہیں میں ایک میں ایک مکمل کر لوں میری یہ خواہش نئے اور اپیل بھی ہے باسترک پاکستانی کے کہ چھنے جس سکتا آپ اس کو منیٹرنگ جوج بچھوائیں اس کا خاصلہ تین ماہ کے اندر کھروائیں جوج اس کو منیٹر کرے اور ایک شخص کو سریاں پاسی ہونے شاہیے میں ابھی ایک تیوی میں بیعت بھی دیکھ رہا تھا کہ نہیں چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس میں کہ دانشر باثے پیارہموں نے کہا کہ اس کو لٹکایں گے کیا کریں گے اپنے بات گیا ہے اور وہ کہا رہے رہا بہت ہے کہ ہمششن萤ٹوروسیں ویشن اللہ کی ہے کہ اس کو لٹکایں ویشن اللہ کا حق YokEL تو اس کو میں کانو نہیں کی غازت نہیں دیتا اٹھ کروچ سکڑے پا نہ رہت ہے اس م tuvoی بیعت بھی بات کر لیتے ہیں میں نشیسا شاہ صالحہ یعکی آپ نے جوائن کے پاکستان پیپلس پارٹی کی امامر قومی اسمبلی بہت شکریہ نسیزہ شاہ صاحبہ یہ جو واقعہ ہے اس پہ کفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ نے اس پہ تفسرہ بھی کیا ہوگا دیکھ بھی رہی ہیں پڑھ بھی رہی ہیں لیکن ایک بات جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں ایسے ہر سال واقعات ہوتے ہیں سائل کی ریپورٹ میرے سامنے ہیں چودہ سال سے پندرہ سال واقعات ریپورٹڈ واقعات ہوئے لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آگیا اس کے اوپر بہت زیادہ سنسٹیوٹی ہے بہت سے لوگ مانیٹر کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا آپ کے خیال میں اس واقعے کو بنیاد بنا کے بہتری لائی جا سکتی ہے باقی معاملات میں اسی نویت کے معاملات میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت ایک سیریس واقعہ ہے اس بچی کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اور زیادہ اس کو گھنانا بناتا ہے اسی ہی علاقے میں ماضی میں اور اس وقت بہترانہ ماضی نہیں یہ چند سالوں میں یا ایک دو سالوں میں اس کے سن کے بارہ واقعے انہار ہوئے ہیں اور ساتھ اٹھ واقعی شوکتورہ میں ہوئے ہیں اور دو دھائی سائل کہلے یہاں پر ایک قرآن دن منا جس میں ایک چارٹ پرناؤفی کا ریکٹ چل رہا تھا ایک گاؤ میں تو یہ ایک پورا ایک چین اف ایوینٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہاں سے عوام پر سبس کا لگریز جو ہے جو بھی ٹھول گیا اور انہیں نے مجارک کیا اور اس کا ریکار میں نہیں ماضی ساؤں ہوا تو صرف ہم یہ نہ کہیں یہ پورا پاکستان میں یقیناً اس قسم کے واقعے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر اس علاقے میں جو اعتراضی ہوں کہ ہم بہت اتران سے قصور کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بلشا کی نگری ہے لیکن اب کیا وہاں ہو رہا ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں مجھے بہت حیرت ہے میرا یہ سوال ہے کہ یہ نوٹس لینا چاہتا کہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی کیس میڈیا نے اگر ایکسپوز کیا تو جی چیس منسٹر صاحب نے نوٹس لیا نوٹس کیا ہے اور نوٹس لینے سے کیا ہوا ہے تو یہ بھی انہیں نوٹس لیے ہیں کیا ہو گیا نوٹس لینے سے کیا وہ لوگ ارسٹ ہوئے ان کی صحیح پرسکیوشن ہوئی ان کو سزا ہوئی پھر نوٹس لینا آپ تک جو ہے وہ ایفیکٹیوز ہے یہ نوٹس لینا یہ نقاضی ہے یہ میڈیا کی کنزمشن کے لیے ہے پبلک کی کنزمشن کے لیے ہے اور اس قسم کے نوٹس کو میں رد کرتی ہوں تو یہ بار بار یہ نوٹس لینا یہ بارہ کیس میں میرے خواہد سے ہر کیس میں تیس منسٹر صاحب نے پنجاب کے نوٹس لیا ہوگا تو اس کے بعد آخر کیا ہوگا تو پلیز اگر دیکھیں پہلا جو واقعہ تھا جو اس سارے چیز کی بنیاد ہے کہ ایک رنگ تھی پیروفیلیا کی اور اس میں صرف دو لوگوں کو سزا ہوئی ہے سزا جو عمر کہے باقی چھے لوگ جو ہے وہ رکل کے آئے ہیں پرسکیوشن کا کیس جو ہے وہ بہت اپنے کمزور دے جائے رہا سنانا آپ سے پوچھے کہ کیوں وہ اتنا کمزور آپ نے کیس دے جائے آپ نوٹسز تو بڑے لیتے یہ نوٹسز کے بعد آپ کے رضی کے سوکری ملتے لے جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹارک صاحب سے کچھ جاب دیں گے اس سے پہلے میں جاؤں ہوں ان کے پاس یہ دیکھیں نفیسہ شاہد صاحبہ کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انفرادی کیسز کو پردے دینے سے یہ مسئل نہیں ہوگا کہ ایک کیس کو ان نے پردے دی اس کو پیچھا لگ دے گی کہ یہ ہو گیا باقی یہی باتیاں کسی وردہ گا ہوا اگر اتنا ہائیلائٹ نہیں ہوا باقی ہم نے رسول دینا پڑتا جو رپورٹ آدھی سائل کی آپ نے دی کہ تیرہ سو کاربن آپ نے بتا ہے ایک سال میں آپ تیرہ سو کاربن رپورٹ ہوتے ہیں اس نے بہی انفرارٹونیٹ اب اس میں کیس کو افالو نہیں کر سکتے ہمیں دوبارہ میں اپنی سب سے پہلی بات پر جاؤں گا کہ جب تک اس تمام چینج کے اندر جو اپنی آر کے گرات پر لے کے منظم کو تانگنے تک کا ہے اس چینج کے اندر جتنے لیوز لنکس ہیں کمزور کری ہیں جب تک انہیں ٹائٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گا کون کرے گا ڈاک صاحب ساہرم انگیسا کو بتایا تو ہماری ذمہ داری ہے جب پولیس فارمل ہے پولیس کے رفارمز اس کے بعد آپ اسی جنگر آتے ہیں آپ کا جو کہہ رہی ہیں پرسٹیٹوشن کے ایک بنانا تفتیشی عمل ہو سارا اس کے بعد اگلا کام جوڈیشی کے ہے جوڈیشن رفارمز کہ یہ سارے لوگوں کو روائیت مل گیتی ہے لوگ جو ہے وہ بہت عرصہ دراز تک جسنس ڈیلیٹ جسنس ڈیلیٹ وہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے کہ ہمارا پرنس سال لوگ جو ہے وہ انجوار کرتے رہے اور وہ نہ ہو کہ یہ دونوں ہیں انگلز کیپر ہمیں کام کرنا پڑے گا میں اپنے کورتی ہی ہیں پہلا جو میرا سوال کا ذمہ داری کا تائین اور جن لوگوں کی کوتاہی ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو انہوں نے کوٹ سٹیٹسٹکس دیئی ہیں بارہ واقعات اسی علاقے میں ساتھ سے آٹ کسور میں چائلڈ پرانگریفی کا ڈین میں یہ منشن نہیں کرنا چاہتا لگی نہ کیونکہ انہوں نے کر دیا ہے تو میں ضرور اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک سسٹیمیٹیکلی ایک کام وہاں پر چل رہا ہے تو پھر تو ذمہ داری آئید ہوتی ہے بلکھل ہوتی ہے بلکھل ہوتی ہے میں اس بات سے کیسے ڈیوائی کر سکتا ہوں کہ یہ بات اگر اس سے پہلے وہاں پہ رپورٹ ہوئی ہے تو وہاں پہ ہی انتظانیہ کو وہاں پہ لوکل جو پبلک رپیزنٹیٹرز ہیں وہاں پہ نارد بھائی ہیں نمیز ہیں نمیز ہیں نمیز ہیں نمیز ہیں یہ بلکھل انہ سب کے ذمہ داری جی کہ سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس چیز کی اوپر آتے کہ بار بار ایک ایک مخشنی ساتھ کی علاقہ کہیں گلا کہیں شاعر کہیں محلہ کہیں ایک مخشنی ساتھ کی رپورٹ ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکھل رسپانسیگلیٹی فکس ہو کے بہت پہلے وہ ایک دماغ ابھی تم نے منموی بات کر رہے ہیں اگر اس طرح کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں تو وہ کوئی ایک ہے گروہ ہے وہ کوئی سیریل کیلز جو ہوتے ہیں ایک ہے دو ہے یہ دیکھتے ہیں کئی دفعہ آپ کو ایک مخشنی ساتھ کی بار بار دکیتی کی بار داتیں ہوتی ہیں آپ گروہ کو پکڑتے ہیں ساری رکھ جاتی ہیں پتہ لگتا ہے ہو جی گروہ روز بہت سے اس مہلے میں اس مہلے میں بہت دات کر رہا ہے تو یہ بہت پہلے یہ چیز فکس ہونی کہ یہ تھی منظومات پکڑے جانے چاہیے تھے اور یہ عمل بہت پہلے رکھنا چاہیے تھا ٹھیک اگر یہ رکھ جاتا ہے تو شاہد یہ واقعہ نہ ہوتا منظر بانہ صاحبہ یہ اب کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے جیسے بارک صاحب بھی کہہ رہے ہیں نفیظہ اشتار صاحب نے بھی ایٹ کیا اس میں ایک بڑی اہم بات جو آپ پہل رہی تھی اسی کو میں چاہوں گا آپ جاری رکھیں کہ بچہ کیسے جا سکتا ہے حکومت کی یا قانون نافذ کرنے والے داروں سے چیزیں داری ہے لیکن والدین کا بڑے دہن بھائیوں کا خود بچوں کا ان کی بھی ذمہ داری ہے آپ کی فائنڈنگ یا آپ کی رپورٹ آپ کی سٹیڈی کیا کہتی ہے ایسا کیا کریں کیا طریقے کارکتیار کریں جسے وہ بچ سکیں ہم تو جی آلریڈی کر رہے ہیں دیکھیں آدائی دینا انساہی باتوں پہ بہت ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرینٹنگ سکلز جس کو کہتے ہیں کہ موالدین کس قسم کے رابطے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں پھر جیسا انفرمیشن بچوں کو دینا کہ دیکھیں یہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے بچوں آپ بچوں کو بھٹ جاننا پڑے گا کیونکہ آپ سو بیس گھنٹے کوئی نہیں ہیں ان کے ساتھ پھر کچھ ایسی باتیں بھی جانی ہیں جس میں یہ کلی بازے ہو جائے کہ آپ نے اپنے محول پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے لکھ پڑے گا نا پھر آپ جسنا ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بچے کو چلے جاؤ جاؤ دلی میں جا کے فلان گھر میں چیز دے آؤ یہ سب کیسز ہوئے ہیں اس لئے میں باپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ جاتے ہیں ادھر ہی وہ جو بھر میں ہیں وہ ان کے ساتھ جاتی کر لیتے ہیں سو آپ کو بہت کچھ پتہ ہونا پڑے گا اور ہم پہ یہی کر رہے ہیں ہم کتائچٹی بلڈنگ کر رہے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے اشیوز ایسے ٹیبوز سمجھے جاتے ہیں عام طور پر لوگ بچوں کے ساتھ گریز کرتے ہیں یہ بات کرنے سے بچوں کے ساتھ گریز ضرور کرتے ہیں مگر اگر آپ بڑوں کو بتائیں اور بچوں کو بھی بتائیں پھر سب باتیں ایک قسم کی کھل جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک ہم نے پتہ نہیں ہمارے بینیفیشریز جو ہیں وہ سو میلین سے زیادہ ہیں ہمیں کبھی ہی نہیں ملا کہ جی ہم نے نہیں بات کر جب ہم جاتے ہیں اور گاؤں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلامباد کے سکولز وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں کریکلم کا بھی یہ حصہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور ہم نے تو بلکہ کہانیاں چھوٹی بنا کے کریکلم بار سے یہ پہلے کی بات ہے کچھ ساتھ آٹھ چاہ کی بات ہے بات بھی کی تھی کہ یہ ڈالیں کہانیاں سمپل ان کے اردو ٹیکس میں ان کے سبیل سٹڈیز میں یہ کہانیاں ڈالیں چھوٹی چھوٹی جانس کے وہ ان کو مگر تیچرز کو ہم ٹرین کرتے ہیں پہلے تاکہ انہیں پورے معلومات ہوں کہ کیا کیا ہوں سکتا ہے سوال پہلوں نفیضہ شاہد پھر وہ سیکونس نہیں گفتگو کا جب اسی بات کی بین سامنے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمارے لاکھوں نہیں کوئی ہو جائے آپ کا چینل پورے تاختہ میں دیکھا جاتا ہے کرنے لوگوں نے یہ بات آج آپ کے چینل کی وساطت سے پورگرم کی وساطت سے پہلی دفعہ سنی ہوگی کہ آپ کے بچوں کو دار کے لوگوں سے زیادہ آپ کے اپنے جانے والے سے خطرہ ہے بلکل یہ بڑی ہی یہ کہیں کہ کلارٹی والی بات ہے کہ اجنبی لوگوں سے زیادہ بچوں کو خطرہ ان لوگوں سے ہے دے آپ کے قریبی ہے ایک ساہی جانے والے ہیں دوست ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور لوگوں کے لئے یہ ایک میوز ہے اب جو آپ نے کہا کہ یہ بچوں کو کہاں تک بتانا چاہیے بڑی سنسٹر بڑی تھن لائن ہے کہ بچوں کو آپ اس حد تک ضرور اگیرنس ہونی چاہیے بچوں کو کہ ایک ایک دی لیمٹ ہے معلومات بھی لیمٹ کیا اور یہ بھی پتا ہوں کہ ہماری لیمٹس کے ہیں اور دشہوں بھی لیمٹس کے ہیں دلکہ ہمارے ساتھ کوئی خیلت سلوک نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو علموہ سے زیادہ بچوں کو علمونا ضروری ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا ہمارے بہت بڑا علمیہ دیالت دیا بہت اگر پا ہمارے بہت دیالت دیا بچوں کو نہیں بتا کہ کون 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 سے ایسے انوارمنٹ ہیں جو بچے ایکسپورز نہیں ہمارے چاہیے ہمارے چاہیے ہمارے چاہیے ہمارے چاہیے اور ایک اور چیز جی جو ان کو نہیں بتا ہے کہ آپ پہچانے کہ کیا ہو رہے ٹھیک پہچانے سے نکیسا شادہ میں کچھ آئیت کرنا چاہیں گی بیفور آئیت 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 لیکن یہ پیرنٹنگ اپنی جوڑہ پر بہت اہم ہے آئیت ریزن ہونی چاہیے لیکن آئیت ریاست کا فرض ہے کہ ریاست ادارے بنائے میکننزم بنائے اس کے سامنے قوانین بنائے آئیت بچوں کی protection کے لیے انسٹیٹیوشن کوئیٹ کریں آئیت سارا بوجھ ہم پر پر ڈالیں آئیت ریاست جو ہم پر بوجھ ڈالیں بوجھ کی بات تو آئیت ہم بچوں کو ریاست نے کبھی ادرس نہیں کیا only through the proxies of parents خواتین کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے جو خواتین کو state کی طرح services ملتی ہیں یا گوز ملتے ہیں وہ through the proxy of the family the husband the father and the brother and so on تو ریاست کو direct بچوں کا وقت آ گیا ہے international قوانین جن پہ ہم نے تحیح کیا ہم نے commitments کی ہے convention on the rights of the child تے 1990 میں اس کے بعد یہاں پر بھی کئی قوانین بنے ہیں لیکن ہم ان کی صحیح لمحنے میں implementation رہست نہیں کرتی نہ کر یا کر رہی ہے اس وقت ہے کہ وہ تو والدین کی ذمہ داری ہے اور اس case میں بھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ جب رانہ سنولہ جیسے لوگ اور ان کے پورے قوارس TMLN کی یہ شروع ہوگی والدین کیوں باہت یہ اجیوٹ کسن کی ان کی mentality ہے یہ issue ہے کہ ریاست کے پاس اگر mechanisms ہو child protection centers ہو awareness raising ہو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے یہ حاستہ ایسا ہے کہ یہ ریچ نہیں ہو سکے ہم تائم پہ دیکھیں mechanisms ہیں اس وقت کیا mechanisms ہم کتنا budget خرچ کرتے ہیں بچوں کے اوپر میں بتا دیں کال سی provincial government نے کتنے allocation کی ہے کہ ہم نے child protection centers بنائے ہوت لائنز بنائی ہے ہم نے institutions بنائے ہے street children کے لئے کوئی mechanisms کی ہے تو overall I think بہت ایک approach جو ہے ایک focus جو بچوں پر ہے ہمارا focus اس لئے نہیں ہم تو کہتے ہیں والدین کی زمداری ہے ایک سوال یہ کہ جو میں ڈاب سوال کی اگر میں ہم کسی نہیں کرنا ضروری ہے ان کسی argument میں نہیں جانا چاہتا میں اسی لئے نہیں کہ لیکن ہم نے یہ نہیں کہا یہ والدین کی ذمہ داری ہے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں والدین کی اندر اتنی آگ ہی ہونی چاہیے بچوں کو دینی چاہیے ہم پاکستان کے ہر بچوں پاکستان نہیں گھوم سکتا اس نے گھر میں بھی ہونا اس نے سکول بھی جانا اس نے ٹوئیشن بھی جانا بچوں کے ساتھ کھلنا بھی ہے جیسے آپ نے کہا گھروں بچے کی ضرور اسے پتا ہو کہ دوسروں کی لیمیٹیشن کی اور میں نے اپنے آپ کو پوٹیکشن کیسے کرنا یہ بات ہو رہی ہے باقی ہم یہ نہیں کہ بچوں کی پوٹیکشن صاری کو صرف والدین کی ذمہ داری ہے لیکن ریافت کا اپنا کام میں اسے کسی کھوٹ امائے کر سکتا اندوناک واقعے کے اوپر کچھ چاست بی چمکائی گئی ایسا تو نہیں محسوس ہو آپ کو دیکھ ان اوائیدبل اس لیے ہے کہ بار 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 یہ کیس یہ کوئی پیپلز پارٹی نے تو اس کو ریلیس کر کے نہیں کہا کہ یہ کیس ہوا ہے یہ تو بچی جو ہے کچھرے کی پورا کسور جو ہے اس وقت آپ دیکھیں سرابطہ اس جاج ہے اور وہاں غم ہے غصہ ہے اور خوف ہے کنوں کیسیتے ہیں وہاں والدین کی تو پیاسدان تو معاشرے کی عطاسی کرے گا اس میں ووترز کی عطاسی کرے گا اس پر پیاسدی تو بات ہی نہیں یہ تو نیچرل بات ہے کہ دار ایک کیس ایسا ہوگا تو حکمرانوں سے سوالات تو پوچھے جائیں گے بلکل چونکہ آفتر آل خادم آلہ ہے اور تین دکھئیت سوال پر حکمرانی ہو رہی ہے اور شریف خاندان اپنے لئے تو انصاف مانگ لوگ کہہ رہے کہ جنب کیلئے بھی انصاف دے دے بلکل اچھا ایک آپ کو میں بتاتا چلوں آپ نے بائزہ حمید صاحبہ کے ٹویٹ کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے بعد میں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا اور انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی پیرنٹس سے انہوں نے ارادہ نہیں تھا جل دکھانے کا وہ ایک بات کر رہی تھی اور انہوں نے نیک خائش دو باتیں ایک تو یہ کہ پنجاب میں حکومات پنجاب کی طرزہ مرانی اور پھر یہ سوشل میڈیا کیس تو ظاہرہ ہائلائٹ سوشل میڈیا پر ہوگا دیکھیں ایک جہاں پنجاب گنہوں نے بات کی میں انہوں کی اس پاس جواب نہیں بھوں گا کیونکہ پنجاب میں یہ عورہ سین میں یہ عورہ سلان یہ عورہ میں کبھی پنجاب اور یہ کام اسی طرح ہوگا میں سارا 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 پہنجاب میں پاکستان میں جو بیشری کام نہیں کارہی جو بیشری جناب کام نہیں کارہی میں کہوں جناب سین میں وہ رہا میں تو ابھی ایک وقت ذکر کیا کہ مجھے درسملی میں سکول بات کریں میں جان کی نہیں کی تو یہ یہ جو ہے کہ ہمیں ضبع بات میں سمیتا ہوں کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے جیسے ایٹی سی جاہی پر سکول پر رہی اس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ساری قوم کسی ہوئی اور ایک نئے بلگلے کے ساتھ جشتگردی کی جنگ میں ہم لوگ گئے اور اللہ تعالی نے اس میں کام ملک کو قوم کو سب کو سب کو کہوں گا لیکن یہ انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح اس طرح اگر ساری جماعتوں کیا پاکستان میں سن میں اور جماعت ہے باقی سے جاتے ہم ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی وہ نہیں امیقا سان 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 جان سن سان سان بھائی پولیس بڑی ذمہ دار پولیس ہے بھائی کہ بھائی ذمہ دار میں نے واقع بتایا آپ آپ م اپنا م وزیر مظلوم خوابان اس ملزم بھی سپیٹ کر رہا آپ کسی مو سے کہہ رہے ایک افسر یہاں سے جاتا ہے میں آپ کو صرف یہ مثال دے رہا ہوں یہ آرگومنٹ جائیں تو کسی چلے جاتے ہیں یہاں سے ناصر خان درانی ہمارے اسلام بھائی اس اس پیش ہمارے آئی سپیشل بھائی سپیشل جہاں سے جائے وہ ایک جہاں تیلنٹیڈ آدمی ہے جو آپ یہ کہیں کہ بھائی لیجنڈری آس ان میں سے چھوٹا موٹا ہماری پولیس یہ ہوگی پولیس یہ ہوگی وہ خامیوں کی میں بھی ہیں وہ پولیس کی خامی یہ سن میں بھی ہیں ان میں ایک دوسرے نیچے دکھانے کی بجائے بیٹھ کے میوچیل بہر سبو اپنی بہت ساری ذمہ سبو کے پس لی بہت پولیس فارم ساری لیکن بہت ساری چیزوں کی اوپر کچھے بیٹھ کے اس سسٹم کو پسی کرنے کی ضرورت ہے یہ قوم کے ساتھ میں کی ہوگی یہ ہماری جمہداری ہے لوگ ہمیں ووٹ دے کے منتخب کرتے ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرغوں کی پر ایک دوسرے سے لڑنے کی فائنل کومنٹ اس پر بچ یہ ہے کہ یہ کہتے چلوں کہ یہ صرف کسور نہیں ہے پنجاب سب سے زیادہ ضرور سامنے آتا اس کی پپلیشن بھی ہے میڈیا ریپورٹ بھی زیادہ ہوتا ہوگا سندھ نمبر دو پہ تو میں خالق سے جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ 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 بھی ہو رہا ہو ملک تو ہمارا ہی ہے پاکستان ہی ہے تو کہ بھی ہو رہا ہو ان چیزوں پر ہمیں کام ضرور کرنا ہے کہ ہم کس طرح کم سے کم لیول پر لیول رفی شاہدہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی زینب کے ملدین کو یا چاہوں گی کسی کو نیچہ دکھانے کی کوئی بھی بات ہی نہیں ہے جو زمداران لوگ ہیں آخر لوگ بھی اگر لوگ سپریسٹ کر رہے ہیں تو کس کو وہ اڈریس کر رہے ہیں تو یہ اگر آپ اپنی رسپونسیبیلیٹی فیل کرتے ہیں تو آپ رسپونسیبیلیٹی اون کرنی چاہیے یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے لیکن یہ نہیں بات نہیں نہیں سیاست کی بات ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اس لئے فوکس آ رہا ہے یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اور پیسوں میں بھی بچوں کے ساتھ اور میں کہا ایک نیشنل فوکس میں پوچھیں کہ تیم سے اپدیتے بہنی 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 چاہیے اگر 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 یہ نہیں کہہ رہا کہ بہنی ٹکس نہیں کرنی چاہیے لیکن بلدیا ٹاؤن میں جو تین سو لوگ جان راک ہوئے چاہیے مجھوڑی میں بھی سوال آپ سے کر چکتا کہ چاہیے بہت قسمتی سے ملی مرمات ہے ابھی تک مجھوڑی نہیں تکڑے بلکل ہونا صحیح یہ جائی بنی ہے میں چیز اب ریز کو سوال اور ان پر چیز 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 بہت شکریہ نفی صاحب صاحب منظر صاحب موجود تھی ناظرین اس مسئلے پہ زیادہ تفسرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو منظر بانو صاحب نے بات کی وہ بہت اہم ہے ڈاکٹر طاریف حضل چودوی صاحب نے ذمہ داری اون کی آئیسے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو کرتے ہیں اور اپنی غلطی یا جو بھی انفیشنسی ہوت اس کا اطراف کرتے ہیں لیکن منظر بانو صاحب نے جو بات کی بہت ضروری ہے والدین کے لیے بچوں کو کس طریقے سے تیار کریں کہ کبھی بھی خدا نفاف تا کسی ایسے واقعات کا وہ شکار ہو سکیں شہزار وزرز کو اجازت دیجئے خدا بات 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 بات